بسم اللہ الرقمان الرحیم السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ اللہ کے فصل و کرم سے اچھی ہوں گے اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ لوگ کو اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوا بات اکے اور میں بھی بہت اچھی ہوں چلیں دوستو آج اپنی صبح کی روٹنگ کا ازگاز کرتے ہیں کچن میں چلتے ہیں دیکھتے ہیں کچن کی کیا صورتحال ہے کیا پکاتے ہیں پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو دیکھیں دوستو آج ہم کیا پکا رہے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں حلیم تو حلیم کے لئے ہم کو چاہیے ہیں یہ چنی کی دال گیوں اور جو یہ اور ماش کی دال یہ تقریباً میں نے گیوں اور جو ایک ایک پاو لے لیا ہے اور چنی کی دال اور ماش کی دال ملا کے ایک پاو کر لیا ہے لیکن آدھ 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 پاو لے لی اور یہ مصور کی دالیں اس کو بھی میں نے آدھ 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 پاو تقریباً لے لیا ہے اس پر چامل بھی ایٹ ہوتے ہیں لیکن میں چامل ایٹ نہیں کر رہی ہوں اچھا تو میں نے ان کو 6-7 گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا ان سب کو اب یہ دیکھیں بھگ کے اتنی ڈبل ہو گئی ہے پھول گئی ہے اچھے خاتی یہ پھول گئی ہے اب میں اس کو پتیلیاں میں نے چڑھا دیا ہے اب میں اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دوں گی بوائل کرتے وقت میں اس میں نمک اور ایک ٹیزپور حلدی شامل کروں گی اور کچھ شامل نہیں کروں گی ٹھیک ہے میں اس کو بوائل کرتی ہوں تو دیکھیں میں نے دال چڑھا دیئے پھر میں نے حلدی ایک چمچہ ٹیزپور اور نمک دو ٹیزپور شامل کر گیا اب یہ دال ہماری کر دیئے گئے اب میں نے یہ پتیلیاں لے لیا اب میں اس میں گوش بھگا رہوں گی گوش کے لیے ہم کو چاہیے ہیں ہاف کپ تیل آئل پھر میں ڈال لی ہوں دو درمیانے سائز کی پیاس اور یہ گرم مسالہ ہے کالی مرچے پانچے لونگے دو تین ایک ٹیزپور زیرہ ہے ایک تے دو پتے تیز پتے کے ہیں اور جائپالے جواتھی اور بڑی لائچی اور دالچین ہی ہیں یہ سب اس میں چلا جائے گا پیاس دیکھیں ہلکی ہلکی براؤن ہو چکی ہے اور میں گوش ایڈ کروں یہ ایک کلو گوش ہے اب میں اس کو بھونوں گی کہ اس کا پانی خوش ہو جائے ہلکی پتے میں ٹیم لیتی ہے اگر آپ کے پر خوکر ہے تو آپ خوکر کے سامانے میں کریں میں خوکر لیوش نہیں کرتی ہلکی دل لگتا ہے یہ دیکھیں گوش کا پانی شائی ہو رہے ہیں اس کے پانی کو خوش کلیا کریں تو اس کی بادیپن ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے اب یہ گوش کا پانی خوش ہو گیا ہے اب میں اس میں مسائلے آٹ کرتی ہوں یہ دیکھیں دو پیسی بھی لائچے کھانے کے چمچے بھر کے لیے میں نے بھر بھر کے لیے گا ایک تیز پور میں نے ہلدی لیے ہلدی میں دال میں بھی استعمال کر چکی ہوں اور یہ لگتا ہے کہ تین کھانے کے چمچے پیساوہ یہ دھنیا پوڑا رہے دو کھانے کے چمچے یہ کتی بھی مرچے ایک کھانے کا چمچہ اور یہ نمکیں دو کھانے کے چمچے اور یہ میں نے حلیم مصالہ مکس لیا کسی بھی کمپنی کا آپ لے لیں یہ بھی دو تے تین کھانے کے چمچے اس میں ایٹ کر جئے گا اب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں سب چیزیں مسالے کو دایا نہیں کریں پورا پورا مسالہ لیں ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے اب میں اس کو زیادہ فرائی کر لیتی ہوں یہ فرائی ہو رہا ہے دوش اب میں اس میں ایٹ کر دوں گے ہاک کب دائی رہی درور آلے گا تو کھوڑا سا میں بھونکے پھر میں میں پانی ایٹ کروں گے پھر پانی ایٹ کر کے میں اس کو گلنے کے لئے چھوٹوں گے پھر اس کے بعد یہ جب یہ گل جائے گا تو پھر میں آپ کو بتاتے ہوں اب میں یہ سارے گوش کو میں اس بول میں نکالوں گی اور اس کو نکالنے کے بعد میں اس کو ریشے کروں گی اس کے نہیں سب گوش کو میں نے نکال دیا اب یہ تھنڈا ہوگا تم اس کے ریشے کر لوں گی دال دیکھیں ڈال بھی تقریباً گل چکی ہے جب کھوڑ دیکھیں گل چکی ہے اب میں ڈال کو یہ اس کی مدد سے میں اس کو پیس لوں گی ڈال کو آپ اگر جگت والے ڈال کے پیس لیں میں اس میں پیس لیں گی پیسنے کے بعد آپ کو دکھاتے ہوں پھر کیا کرتے ہوں دیکھیں دال کو اس پر مسالہ ڈالنے کے بعد نہیں ہے پہلے اس کو دال کو پیسیں پھر اس کا ہم جو کورما بنائے ہم نے گوشت کا وہ ہم ایٹ کریں گے پہلے میں دال کو پیس لیتی ہوں یہ دیکھیں میں اس کو اس کی مدد سے پیس لے دیوں آپ بارک اگر پیسنا چاہتے ہیں تو بارک پیجے مجھے ذرا یہ یوں گو آتے ہیں نا موٹا پیسے ہوئی حلیم میں یہ سب اچھا رکھتا ہے تو میں زیادہ دیت کو پارک کروں گی اس طرح کر کے ریشہ کر لیں تمام گوشت کو اسی طرح ریشہ کر لیں سارے یہ گرم ہو رہا ہے لیکن میں آپ کو بتا رہیوں کر کے گوشت کو میں نے ریشہ کر لیا اب میں یہ دو میچر میں ڈال دیتی ہوں یہ گیوں ڈال والے میں میں ڈال دیتی ہوں یہ دیکھیں پورا مینک میں ایڈ کر دیا ہے اور یہ جو سالن کھنچا تھا جس پہ میں نے کھولما بنایا تھا اس کو بھی میں ایڈ کر دوں گی اب اچھی دادے کو مک کر لیں گے ڈال دیکھیں میں نے ڈال بہت زیادہ بارک نہیں کیے تھوڑی تھوڑی میں نے گیوں وغیرہ ثابت ہی تھوڑے چھوڑے ہوں اب ہم جتنے دیر یہ پکتا رہے گا ہم اس کی مدد دے اب ہم اس کی مدد دے یہ گھٹائی کریں گے تاکہ وہ جو گوش ہے نا تو گوش کے ریشے سے آئیں حلیم میں جو ایک ریشہ بناتا ہے نا وہ اچھتے آئے گا دیکھیں اب اس سے ہم تھوڑی تھوڑی دیر میں آ کے اس سے ہم گھٹائی کرتے رہیں گے گھٹائی کرتے کے دورانی میک میں یہ پانچ چی ہری مرچے تھوڑی سی کٹی بھی حضرہ اور ایک ٹی سپن گرم مسالہ بھی آئٹ کرتے رہی ہوں اسی طرح ہمیں ہر تھوڑی تھوڑی دیر پاس کے گھٹائی کرنی ہے پھر انشاءاللہ یہ تیار ہو گئے سارے مسالے ہو گئے یہ تیار ہو جائے گی پھر دیکھیں دوستو یہ میں نے برونز کر کے پیاس نکال لیے وہ سب کو نکال لیے آتی ہے برونز کرنی آتی ہے اب اس طرح برونز کر کے حلیم کے لیے نکال لیے کہ اس کے بغیر حلیم میں مزہ نہیں آتا ہے اب یہ آئیلیں یہ میں چولہ بن کر دی رہی ہوں اس میں میں نے پیسیوی مرچ اور حلدی ملا کے اس کو میں ڈال لی ہوں اب میں اسی کا فوراں بغار لگا دوں گے حلیم میں اس سے کلر بہت اچھا آتا ہے یہ دیکھیں اب آب دیکھیں آب کہتی بنی حلیم چلی میں اب ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں تو دیکھیں دوستوں یہ حلیم ہماری تیار ہو گئی ہے دیکھیں یہ کتنا چھت کا یہ ہو رہا ہے اب میں آپ کو میں نے اس میں مسالے سالے سرٹ نہیں کیے کیونکہ ہر کوئی کھاتا نہیں میں نے ہزکا سا بات یہ مسالہ سرٹ کر دیا ہے آپ الگ سے میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں آپ یہ بہت مزے گی بنتی ہے اور سب سے بڑی بات کہ آسانی سے اور جلدی بن جاتی ہے اب حلیم ڈالتا ہے وہ گرے تو اس کو نظر ازداز کر دی جگہ یہ دیکھیں یہ ہرہ دنیا ہے یہ پرانگ پیاس ہے یہ ادرا کے اور یہ ہری مرچ ہے اور یہ نیبو ہے اور وہ چاٹ مسالہ ہے یہ چاٹ مسالہ ہے اور یہ میرا چمچہ ہے ٹھٹ آپ کو دکھاتے ہوں ہم نیب مزے کی ہے یمی یمی تھی بھائی آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے کا اور آپ کو میری ریسیپی پسند ن vie تو مجھے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ باک میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لکھی آپ کو میری حلیم میں نے بہت آسان طریقے سے بتائیے اور ہماری محنت کو بھی آپ دیکھا کریں پوری ویڈیو ہماری دیکھا کریں اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجادت ہے کل زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی اللہ حافظ